سپریم کورٹ نے پنجاب میں الیکشن کروانے کا حکم دیا تو سیاسی منظرنامے کے دونوں دھڑے ایک نام بار بار لیتے نظر آئے جسٹس محمد منیر پی ٹی آئی کے صحافی کارکن اور سیاستدان یہ کہتے نظر آئے کہ شکر ہے سپریم کورٹ جسٹس منیر نہیں بنی جبکہ مسلم لیگ کے حامی صحافی سیاستدان اور کارکن یہ مثال دیتے نظر آئے کہ جسٹس منیر کی روایت دہرا دی گئی ہے اور نظریہ ضرورت پر مبنی فیصلہ آیا ہے پاکستانی عوام کی اکثریہ جسٹس منیر کے نام سے تو واقف ہے لیکن انہیں یہ بالکل معلوم نہیں کہ آخر جسٹس منیر کون تھے جس تجو میں آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مولوی تمیز الدین کیس کیا تھا پاکستان میں نظریہ ضرورت کا باننی کون تھا جسٹس منیر نے کیا سیاہ کارہائے نمائیں سر انجام دیئے اور سب سے بڑھ کر آج ہم اس چیف جسٹس اور کیس کا ذکرے بد کریں گے جس کی وجہ سے پاکستان کی عدلیہ کی تباہی و بربادی کا آغاز ہوا اور آج پاکستان کی عدلیہ ایک مزاک بن کر رہ گئی ہے کسی بھی معاشرے میں ایک انسان کے شر سے دوسرے انسان کو ہمیشہ قانون بچاتا ہے کوئی کتنا ہی زہر لگ رہا ہو لیکن آپ اسے مار نہیں سکتے کسی کی دولت دیکھ کر کتنا ہی حسد ہوتا ہو کوئی اسے لوٹ نہیں سکتا پاکستان میں تو نہیں لیکن بیرون ملک اب سڑکوں پر تھوک نہیں سکتے یہ قانون ہوتا ہے جس کا ہر انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ اس قانون کی خلاف پرزی کرے گا تو اسے جیل جانا پڑ سکتا ہے جرمانہ بھرنا پڑ سکتا ہے انسانی معاشرت نے ہزاروں سال کی پریکٹس کے بعد معاشروں میں رہنے کا طریقہ سیکھا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید بہتر ہوتا چلا آ رہا ہے اسی طرح کسی بھی فرد واحد کی سوچ سے ملکوں کو بچانے کے لیے آئین تشکیل دیا جاتا ہے اگر کسی فوجی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور وہ لیبرل یا کٹر مذہبی ہے اور اس کا خیال ہے کہ اس کے پاس ہی ملکی ترقی کا حل ہے تو آئین ہی اس کے شر سے عوام کو اور ملک کو بچاتا ہے اگر کسی مولوی کے پاس جتھا ہے تو آئین ہی عوام کو اس کے شر سے حفاظت فراہم کرتا ہے پچاس کی دہائی میں پاکستان میں ایسے بہت سے افراد تھے جو سمجھتے تھے کہ ان کے پاس پاکستان کی بیتری کا حل ہے جیسے آج بھی گلی محلوں چوک چوراہوں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آپ پانچ دن کے لیے وزیراعظم بنا دیں ہم سب ٹھیک کر دیں گے مگر ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ آئین پاکستان ہوتا ہے وہ اختیار جو ان کو پاکستان کا قانون نہیں دیتا تو ان کو ضرورت ہوتی ہے کٹ پتلی عدلیہ کی جو ان کے غیر آئین اقدامات پر قانون کی مہور لگا سکے پاکستان کے پہلے چیف جسٹس عبد الرشید کی ریٹائرمنٹ کا وقت آیا تو سینیارٹی کے اعتبار سے ایک بنگالی جج جسٹس اے ایس ایم اکرم سینئر موس جائے تھے گورنر غلام محمد اور جرنل یوب کو ان کی تقرری کسی صورت بھی قبول نہیں تھی سو ایک جونئر جج جسٹس محمد منیر سے معاملہ تیع کیے گئے جسٹس محمد منیر کے ساتھ جرنل یوب خان کا یارانہ تھا یہ ایک ساتھ مل کر ہینگ آؤٹ کرتے تھے شکار کے لیے جایا کرتے تھے اور کرینے کیاس ہے کہ یہی پر ان دونوں کے درمیان پاکستان کے مستقبل کا منظر نامہ تیع پایا اور ملک کے وسیطر مفاد میں جسٹس محمد منیر نے جرنل محمد ایوب کو مکمل حمایت کا یقین دلایا سو اب وقت تھا کہ انہیں چیف جسٹس بنایا جائے حالانکہ وہ جونئر تھے ان سے دو سینئر ججز چیف جسٹس بننے کے لیے میرٹ پر موجود تھے تو پھر آخر انہیں چیف جسٹس بنانے کے لیے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا چالبازیاں کی اس سے پہلے ہم جسٹس منیر سے تعرف حاصل کرتے ہیں محمد منیر تین مئی اٹھارہ سو پچانوے کو پٹیالہ میں پیدا ہوئے انیس سو اکیس میں بطور وکی لاہور ہائی کورٹ سے پریکٹس کا آغاز کیا انیس سو بیالیس میں لاہور ہائی کورٹ کے جج تینات ہوئے انہیں یہ عزاز ملا کہ قیام پاکستان سے پہلے ریڈ کلیف ایوارڈ میں جن دو افراد کو مسلمانوں کے نمائندے کے طور پر شامل کیا گیا ان میں جسٹس محمد منیر بھی شامل تھے لیکن صد افسوس کے برے سغیر کے کروڑوں مسلمانوں کی طرف سے ان کے نازو کندوں پر جو ذمہ داری رکھی گئی تھی وہ اسے درست طور پر ادا نہ کر سکے اور تقسیم کے ایسے فارمولے کو تیع کیا گیا جس کے بعد انسانی تاریخ کی سب سے خونی ہجرت ہوئی مسلم لیگ کی طرف سے دو نمائندوں میں سے ایک جسٹس محمد منیر ہی تھے جن کے ان فیصلوں کی وجہ سے آج پاکستان اور بھارت کے درمیان مسلح کشمیر چار جنگوں کا سبب بن چکا ہے آئین ہمیشہ آمیرانہ سوچ رکھنے والے افراد کے لیے موت ہوا کرتا ہے پاکستان کے پہلے آئین کی تیاری کا عمل جاری تھا اور غیر آئینی افراد اپنی سازشوں میں مصروف تھے اور گورنر جرنل پاکستان کی پہلی قومی سمبلی کو غیر آئینی طور پر توڑنے والے تھے یعنی آج کے آئین کے آرٹیکل چھے کے مطابق غداری جیسا کبھی عمل کرنے والے تھے مگر اس سے پہلے ضرورت تھی محمد منیر کو چیف جسٹس بنانے کی سینئر موس جگ جسٹس اے ایس ایم اکرم تھے سیکنڈ موس سینئر جسٹس شہاب الدین تھے تو ایک عجب ہی چال چلی گئی کیونکہ ابھی پاکستان کا پہلا آئین تشکیل نہیں پایا تھا اس لیے ملکہ برطانیہ پاکستان کی بھی ملکہ تھی اور جب پاکستان کے پہلے صدر مملکت نے انیس سو چھپن میں حلف اٹھایا تو آئینی طور پر ملکہ برطانیہ کا پاکستان سے رابطہ بھی کٹ گیا وزارت قانون نے ایک سمری تیار کی جس میں گورنر جنرل کو یہ تجویز دی گئی کہ وہ ملکہ برطانیہ سے درخواست کریں کہ کسی برطانوی کو چیف جسٹس نامزد کیا جائے جب اس سمری کا احوال جسٹس اے ایس ایم اکرم کو ہوا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ کسی بھی بنگالی کو چیف جسٹس نہیں بنایا جائے گا اور اس کے بدلے برطانیہ سے چیف جسٹس کو امپورٹ کیا جائے گا تو انہوں نے اپنے حق سے دستبردار ہو جانا مناسب سمجھا باقی معاملات مینیج کیے جا چکے تھے تو جسٹس منیر کو آؤٹ آف ٹرن 29 جون 1954 یعنی 1954 کو چیف جسٹس بنا دیا گیا دوسری طرف سیاسی منظر ناما کچھ یوں تھا کہ قائد عظم محمد علی جناہ کی وفات کے بعد دستور ساز اسمبلی کا تاریخی افتتاحی اجلاس 14 سپٹیمبر 1948 یعنی 1948 کو ہوا آپ اسے قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس بھی کہہ سکتے ہیں ارکین قومی اسمبلی نے کسرت رائے دہی سے قائد عظم کی جگہ مولوی تمیز الدین کو صدر منتخب کر لیا اسے آپ آج قومی اسمبلی کے سپیکر کا اہدا کہہ سکتے ہیں اس ایوان نے ساتھ سال کی امیق ارک ریزی کے بعد آئین پاکستان کا پہلا مساودہ تیار کر لیا جس میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے ماہ بین آبادی کے تناسب سے قومی اسمبلی میں نشستوں کو مشرقی پاکستان کے لیے 55 فیصد اور مغربی پاکستان کے لیے 45 فیصد کر دیا گیا گورنر جرنل سے یہ اختیار لے لیا گیا کہ وزیر آزم کو گھر بھیڑ سکتے تھے آپ اسے 582 بھی کہہ سکتے ہیں جس طرح فاروق لگاری نے پاکستان میں سیاسی تماشا لگا کر رکھا اسی طرح پچاس کی دہائی میں گورنر جرنلز نے بھی وزارت عزمہ کے منصب کو تماشا بنا لیا تھا یعنی 1951 یعنی 1951 سے 1958 یعنی 1958 تک چھے وزرائے آزم کو گھر بھیجا گیا آئین گورنر جرنل سے اختیار چھین رہا تھا مگر ان کے ٹولے کی تیاریاں مکمل تھی جب عدالت ہی ان کے باپ کی تھی تو پھر ڈر کیسا تو گورنر جرنل غلام محمد نے 24 اکتوبر 1954 یعنی 1954 کو دستور ساز اسمبلی ہی توڑ دی یعنی مسئلہ ہی ختم کر دیا کیا گورنر جرنل کے پاس آئینی طور پر پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی توڑنے کا اختیار تھا تو آئین میں ایسی کوئی شک نہیں تھی جس کے تحت وہ دستور ساز اسمبلی کو توڑ سکتے یعنی انہوں نے آئین شکنی کی تھی یہاں سے ایک دردناک کہانی کا آغاز ہوتا ہے وہ کہانی جس نے پاکستان کی عدلیہ کو آج اس زوال کی عطا گہرائیوں میں پہنچا دیا ہے پاتال میں پہنچا دیا ہے قومی اسمبلی تحلیل تھی ملک پر غیر علانیہ مارشلہ نافذ تھا مگر اس موقع پر دستور ساز اسمبلی کے صدر مولوی تمیز الدین نے آئین کے دشمنوں سے ٹکر لینے کا فیصلہ کر لیا ان کے پاس عدالت سے رجوع کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا سو انہوں نے اپنے رفقہ سے مشورے کیے تو یہ بات جلد ہی گورنر جرنل تک پہنچ گئی اسٹیبلشمنٹ کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ کسی بھی صورت میں مولوی تمیز الدین سندھ ہائی کورٹ نہ پہنچ سکے اس مقصد کے لیے مولوی تمیز الدین کے گھر کے باہر پولیس والوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی یہ انہیں ایک طرح سے نظر بند کیا جانا تھا مگر مولوی تمیز الدین نے برکہ پہنا اور گھر سے نکلے پولیس والوں نے یہ سمجھا کہ گھر کی کوئی خاتون کسی کام سے باہر جا رہی ہے تو انہیں نہ رکا گیا وہ رکشے میں بیٹھے اور سیدھا سندھ ہائی کورٹ جا پہنچے اس وقت سندھ ہائی کورٹ کو چیف کورٹ کہا جاتا تھا ان کے وکیل شریف الدین پیر زیادہ بھی سندھ ہائی کورٹ جانے کے لیے گھر سے نکلے مگر افسوسناک طور پر ان کی کار کا ایکسیڈنٹ کروا دیا گیا ان کی زندگی تو بچ گئی مگر وہ عدالت پہنچ کر درخواست جمع کروانے کے قابل نہ رہے اس موقع پر ایک بہادر وکیل منظر عالم ایڈوکیٹ نے اس کیس کی ڈرافٹنگ کی اور تمام دباؤ کے باوجود اس کو جمع کروایا وہ دن دراصل بہادروں اور پاکستان کے محسنوں کا دن تھا ایسے لوگوں کا جو اپنا کام ایمانداری سے کرنے کا جذبہ رکھتے تھے وکیل کا ایکسیڈنٹ کروایا گیا مولوی تمیز الدین کو نظر بند کیا گیا لیکن سندھ ہائی کورٹ میں درخواست تیار تھی اب سٹیبلشمنٹ نے ایک اور حملہ کیا اور وہ تھا ڈپٹی ریجسٹرار روشن علی شاہ پر دباؤ ڈالنے کا چیف کمیشنر ایٹی نکوی بھی عدالت پہنچ گئے اور روشن علی شاہ کو دھمکاتے ہوئے انہیں بتایا کہ انہوں نے یہ درخواست وصول نہیں کرنی کیونکہ اوپر سے حکم آیا ہے ورنہ آپ کے ساتھ کچھ بہت غلط ہوگا مگر ڈپٹی ریجسٹرار نے کمال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی بھی دباؤ کو قبول نہیں کیا اور اس درخواست کو وصول کر لیا ان کے الفاظ تھے میری ذمہ داری ہے جو درخواست آئے اسے قبول کروں آپ نے جو کرنا ہے کر لیں انہی سید روشن علی شاہ کے صاحب زادے سید سجاد علی شاہ بعد ازہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے جبکہ بہادر وکیل منظر عالم کے بھتیجے جسٹس مشیر عالم سپریم کورٹ کے جج بنے سندھ ہائی کورٹ یعنی چیف کورٹ سندھ میں کیس کی سماعت شروع ہوئی مگر آپ دیدہ دلیری ملاحظہ فرمائیں کہ حکومت کی طرف سے اس کیس کے دائرہ سماعت پر ہی سوال اٹھا دیا گیا دلیل دی گئی کہ گورنر جرنل تاجے برطانیہ کا نمائندہ ہے اور اسے اسمبلی تحلیل کرنے کا مکمل اختیار ہے جبکہ مولوی تمیز الدین کی طرف سے آئی آئی چندریگر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ دستور ساد اسمبلی کا صدر کسی قانون کے منظور ہونے کے بعد دستخط کرے تو وہ مؤثر ہوتا ہے اسے گزرٹ آف پاکستان میں شامل کر لیا جاتا ہے تو یہ درخواست دائر کرنے کے لیے گورنر جرنل کی توسیق کی ضرورت نہیں اور جہاں تک تاجے برطانیہ کی بات ہے تو برطانیہ میں خود ملکہ یا بادشاہ کو اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں تو پاکستان میں تاجے برطانیہ کے نمائندے کے پاس یہ اختیار کہاں سے آ گیا کہ وہ اسمبلیہ تحلیل کر سکے سندھ ہائی کورٹ کے بینچ نے سماعت کی جس کی سربراہی ایک عیسائی اماندار جسٹس کانسٹنٹین کر رہے تھے نو فروری انیس سو پچپن یعنی نائنٹین ففٹی فائیو کو تاریخی فیصلہ سنایا گیا کہ گورنر جرنل کو اسمبلیاں تحریر کرنے کا اختیار نہیں تھا ان کا یہ اقدام غیر آئینی ہے اور دستور ساز اسمبلی اور مولوی تمیزو دین کو بحال کر دیا گیا آئین کی فتح ہوئی تھی مگر جسٹس منیر کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن تھا حکومت نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اس وقت اسے فیڈرل کورٹ کہا جاتا تھا مگر اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ضروری تھا کہ وہ من پسند فیصلہ لینے کے لیے اپنی مرضی کا بینچ بنائے یعنی مرضی کا بینچ مینج کیا جائے وہ جج شامل کیے جائیں جو ان کی مرضی کے فیصلے دے سکے جس طرح یہ کیس پاکستان میں نظریہ ضرورت کا بانی تھا اسی طرح پاکستان میں سپریم کورٹ کے بینچ کو منیج کرنے کی گندگی کا آغاز بھی اسی کیس سے ہوا تھا سپریم کورٹ میں جسٹس منیر چیف جسٹس تھے ان کے بعد سینئر ترین ججز میں جسٹس چھاب بودین جسٹس شریف جسٹس اے ایس ایم اکرم تھے اسی بینچ میں اگر جسٹس چھاب ہوتے تو کیس کا فیصلہ آئینی طور پر درست آ سکتا تھا سو حکومت نے انہیں مشرق پاکستان کا گورنر بنانے کی پیشکش کی ججز صاحب نے ملکی مفاد میں اس آفر کو قبول کر لیا اور بینچ منیج کر لیا گیا اس کے بعد حکومت نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا سمارچ شروع ہوئی سو چیف جسٹس منیر جسٹس اے ایس ایم اکرم جسٹس شریف جسٹس اے اے رحمان اور ایماندار عیسائی جسٹس اے آر کورنیلیس پر مبنی پانچ رکنی بینچ بنایا گیا سندھ ہائی کورٹ والے دلائل دہرائے گئے یعنی وہی تاجے برطانیہ کا نمائندہ اور اس کے حقوق وغیرہ وغیرہ مگر اس مارچ سپریم کورٹ نے فیصلہ حکومت کے حق میں دیتے ہوئے اکیس مارچ انیس سو پچپن کو یعنی نائنٹین فیفٹی فائیو کو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کا لدم قرار دے دیا بینچ نے چار کے مقابلے میں ایک سے فیصلہ سنایا جسٹس اے آر کورنیلیس نے اختلافی نوٹ لکھا جسٹس منیر نے دورانے سمات ملک کی سیاسی صورتحال کی اکس بندی کرتے ہوئے کہا ہم ایک خندق کے کنارے آ پہنچے ہیں جہاں ہمارے سامنے تین راستے ہیں جس راستے سے آئے ہیں اسی پر واپس مڑ جائیں خندق پر ایک قانونی پل تعمیر کر کے اسے عبور کر لیں خندق میں چھلانگ لگا کر موت کا شکار ہو جائیں تو پاکستان میں نظریہ ضرورت کے بانی جسٹس محمد منیر نے اپنا ہی قانونی پل قائم کر لیا اپنی ہی عدالت لگا لی اپنے ہی قوانین بنا لیے اور جس نے پاکستان کی پہلی اسمبلی توڑی تھی اس کو صرف اس بنیاد پر کلین چٹ دیر ڈالی کہ پاکستان مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور اس موقع پر نظریہ ضرورت اپنانے میں کوئی حرج نہیں جسٹس منیر کے اس فیصلے کی مثالیں پاکستانی تاریخ میں بار بار دی جاتی رہی ہیں جرنل پرویز مشرف کے کاغذات نامزدگی منظور کیے جانے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر آئینی درخواستوں کی سماعت کے دوران جسٹس جعوید اقبال نے نظریہ ضرورت پر مارکس دیتے ہوئے کہا مردے کو تو دفن کر دیا ہے لیکن روح ہمارے اختیار میں نہیں یعنی نظریہ ضرورت کے دفنائے جانے والے مردے کی بے لگام روح پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدالت کی بوتل میں بھی بند نہیں ہو رہی تھی اسی طرح سپریم کورٹ میں جسٹس افتخار محمد چودری کی آئینی درخواست کی سماعت ہو رہی تھی جب تیرہ رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس خلیل الرحمن نے ریمارکس دیئے خدارہ ہمیں مولوی تمیز الدین کیس کا حوالہ نہ دیں یہ ہمارے لیے تانہ بن چکا ہے جسٹس منیر کی طرف سے مولوی تمیز الدین کیس میں نظریہ ضرورت تشکیل نہیں دیا گیا بلکہ جسٹس منیر کے پاس ہی یہ عزاز بھی آیا کہ انہوں نے پاکستان کے پہلے مارش اللہ کو آئینی قرار دیا فوجی جرنل کو آئین کی چھتری فراہم کی جس کا سہارا لیتے ہوئے سابق وزیر آزم عمران خان کے خالو لیفٹیننڈ جرنل واجد علی برکی نے اپنے ساتھ تین مزید جرنل لیے اور یہ سب کے ساتھ ایوانے صدر پہنچے جہاں پر عمران خان کے خالو نے گن پوائنٹ پر سکندر مرزا سے استیفہ لے لیا لیفٹیننڈ جرنل واجد علی برکی کون تھے اور عمران خان کیسے فوجی چھتری تلے جوان ہوئے اس کی تمام روداد ہم نے جستجو کی عمران سیریز میں بتا چھوڑی ہے جس کو آپ اس آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں نظریہ ضرورت کا جو جن جسٹس محمد منیر نے بوتل میں سے نکالا تھا اب وہ کئی بچے پیدا کر چکا ہے یہ جن اور اس کے معمول آج بھی آئین کو مومکی ناک بنائے ہوئے ہیں پاکستان کی عدلیہ کی تباہی کے بانے جسٹس محمد منیر 26 جون 1981 یعنی 1981 کو اس دنیا سے کوج کر گئے مگر ان کی روحانی اولاد آج بھی پاکستان کے آئین سے مزاگ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں موسیقی